اجد ہو اون لکا فی النبا کلو ہمین باغمین سینجلی بے علین بے علین بے علین علیہ السلام نارہ ہے دری اللہ کی ویدانیت رسول اللہ کی رسالت مولا علی کی ولایت کا قرار کرتے ہوئے دونوں ہاتھ فضا میں برند کر کے نارہ تکبیر نارہ رسالت نارہ حیدری حیدری لبیک یا حسین دعا گو دعا گو ہوں آپ تمام مومن و مومنات کے لیے خاص طور پر پسران سید حمد عبدال جلی شاہر گردیزی صاحب ان کی پسران کے لیے علی حیدر گردیزی صاحب اور اسکیل گردیزی صاحب کے لیے اور بابو العلوم ملتان کے تمام ہی رقین کے لیے جتنے احباب اس وقت یہاں تشکیف فرمائیں مالک سب کی حاضر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں چناب سیدہ ہم سقق پور صاحب جو ہم پیش کر رہے ہیں وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں جو بھی مومن و منات جو بھی پریشانی اور مشکلات میں شکار ہیں خدا ان کو ہر مشکل سے آزادیتا فرما جو بیمار ہے ان کو شفائے کام لاتا فرما جو بھی روزگار ہے ان کو روزگارتا فرما جو روزگار سے ان کو روزگارتا فرما جو روزگارتا فرما اس سے پہلے حضر صاحب تشکیف فرمائے حضر جواری صاحب خدا ان سب کی وقت میں علم میں علم میں اضافہ فرما ایک جاگتہی سلوات امام زمان علیہ السلام کی زہور میں تاجر سلوات ورمحمد وآلہ سلوات ورمحمد وآلہ اللہ حمد وآلہ بھائی دیگر بلانتا ہے سلوات تم جو آگئے ہوتے زہرہ کے غلاموں میں تم جو آگئے ہوتے زہرہ کے غلاموں میں تم جو آگئے ہوتے زہرہ کے غلاموں میں یاد تم کو بھی رکھتے آج ہم سلاموں میں یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ ہمیشہ کسی کے محتاج لائے یاد تم کو بھی رکھتے آج ہم سلاموں میں منکرے ولایت ہو لانتوں سے بھی شکوا منکرے ولایت ہو لانتوں سے بھی شکوا اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کام ہمیشہ کسی کے محتاج لائے وہ کہتے ہیں کہ من کی جاگیر پہ ایقان کا پہرا کر دے من کی جاگیر پہ ایقان کا پہرا کر دے پہرے عرفان بلا اور بھی گہرا کر دے تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زباں جو علی سن نہیں سکتا اسے پہرا ہیڈر 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 چار میں سے اور سماعت فرمائی ہے ایام آزا ہیں یہ جگہ جگہ آپ کو یہ منظر نظر آئے گا اور یہ منظر کیوں ہے لسنیے یہ مصرے بھی شوکرد و شوکرد صاحب کے ہی ہیں کہتے ہیں کہ ایک سلوات پڑھے محمد وآلہ پیاس میں کوسر دشت میں جنل شہر بسا کر مولا لے پیاس میں کوسر دشت میں جنت شہر بسا کر مولا نے مشرق کافر مسلم مومن ہر کردار کو چھانٹ دیا تیسرے اور چوتھے مصرے پر آپ سے دعا چاہوں گا کہ پیاس میں کوسر دشت میں جنت شہر بسا کر مولا نے مشرق کافر مسلم مومن ہر کردار کو چھانٹ دیا لنگر دودھ سبیل تبرک تم سمجھے ہو یہ کیا ہے تم نے سب کچھ بند کیا تھا اس نے سب کچھ بند اب جب ہیدر ہیدر کے نارے لگے ہیں پھر کلام بھی ہیدر ہیدر شروع ہوں ہاتھ سب کے بلند ہوں علی کے نام پر تو ہاتھ بلند ہی ہونا چاہیے ہاں کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے تو لطف آئے گا جتنے بزرگ ہیں اس لحظائی فرمائیے گا جتنے جوان ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند فرما کر پڑھیں ہیدر 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 یہ ہاتھ جرہا غدیر والا محول ہو نا غدیر والا محول ہو کہ علی کے نام کا جب اعلان کیا جاتا ہے تو پھر رسول بھی ہاتھ بلند کرتے ہیں بیٹھیں 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 اچھا بڑی مہتبانہ با عزت احترام پساد آپ مومنین سے درخواست کروں گا کہ جس طرح سے میرے بھائی آپ کھڑے ہوئے ہیں یہ محفل کے عداب کے خلاف ہوتا ہے لہٰذا پہلے جگہ ڈیسائٹ سے لیے کریں اپنے کھڑا کہوں میں کلام کے دوران اچانک صرف ویڈیو کے لیے تصویروں کے لیے لوگوں کی توجہ کو بٹوانا یہ محفل کے خلاف ہوتا ہے اور آپ تو حسینی ہم حسینی اسی فرش سے ہم نے سب کچھ سیکھنا ہے لہٰذا اس ذکر کا عدب ضروری ہے جس دن اس کا عدب نکل گیا دنیا میں ہماری کوئی عزت نہیں رہی گئی جو لوگ عزت کرتے ہیں ذکر کی وجہ سے کرتے ہیں برا نہ ماننا میرے اب کوئی محفل میں اچانک سے نہ کھڑا ہوگا تو وجہ فرم ہاتھ بلند کریں اور مل کر پڑھیں حیدر من کو جاو حیدر کو جاو من کو جاو حیدر کو جاو فاتح خیبر روح پیمبر مانی کاؤسر حیدر ابلائی عالم کابا و زمزم محرم محرم حیدر حیدر ملمیری خم غدیری شیری دلیری حیدر 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 خدم حیدر 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 واجب ہے ولایت تیری علی کی ولایت واجب ہے یا نہیں ہاتھ اٹھا کر پھل کر بولیں ہاتھ پلند ہو بہت پلند واجب ہے ولایت تیری واجب ہے ولایت تیری قرآن میں مدہ تیری جنات پرشتے انسان ہر دل پہ حکومت تیری مشہور خزانہ تیرا مشہور سخاوہ تیری تو ہی بہرے سخاوہ تو ہی شاہِ ولایت شجر دریاں ستارے یا تیری اطاع دم دم علی زمزم علی حیدر حیدر ہیدر حیدر اکواب اے ہجرت تاریخ نے ایسے لکھا کفار بھی دھوکا کھائے اصحاب نے نہ پہچانا مابود کی مرضی لے لی اس رات تو ایسا سویا شبِ حجرت کبستر سبی حیران و ششدر اس سونے والا بندہ علی ہے یا پیمبر دم دم علی زمزم علی ہر دم علی ہیدار 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 اپنی آنکھیں بند کر کے مولا علی کا روزہ مطابق کے سامن ہاتھوں کو ہاتھوں کو اٹھا کر علی مولا کا روزہ زہن میں ہو آپ نجف میں کھڑے ہو اور پھر ہم بڑھ رہے ہیں بل کر ہیدار 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 علی سلطانِ عالم علی سردارِ آدم علی نورِ الٰہی علی محبوبِ خاتم علی شاہِ ویلائیر علی جانِ رسالت علی جانِ رسالت علی محرِ ماما علی بہرِ سخابہ آدھ کھا کے بولو علی آقا علی مولا علی تسکین پیغمبر علی کعبہ علی قبلہ علی مسجد علی ممبر علی مرشد علی حادی علی قائد علی رہبر علی شاہدی علی کافی علی علی ضوزم علی کونسر علی عیسی علی موسی علی خضرو علی احیاء علی حاکم علی عادل علی جنت علی طوبہ علی داتا علی مرجا علی اشراف علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا دم دم علی زمزم علی حردم علی حیدر 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 نارا حدری ایک سنا بات پڑھ گی نقش ماتا تیرا سہارا ہے نقش ماتا ہوں تیرا سہارا ہے ورنہ میں شر میں کیا ہمارا ہے نقش ماتا تیرا سہارا ہے نقش ماتا ہوں تیرا سہارا ہے ورنہ میں شر میں کیا ہمارا ہے نقش ماتا ہوں تیرا سہارا ہے یا علی کے افتدا کیجئے یا علی کے افتدا کیجئے نقش ماتا ہوں تیرا سہارا ہے نقش ماتا ہوں تیرا سہارا ہے اب کس کا عقیدہ ہوا ہاتھ بلند کر کے بولے ضرور سننا پہلے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں یہ آ کر عقیدہ اجازت دے تو بولنا مڑنا خاموشنا عقیدہ اجازت دے تو پھر ہاتھ کھا کر بولنا ہے جس میں ذکر علی نہ ہو شامل جس میں ذکر علی نہ ہو شامل اس عبادت میں بھی خسارا ہے شیر سمجھ میں ہے تو نعرہ بھی لگائیں کجوسی نہ کریں نعرہ لگا کے ذرا ایسے نہیں ایسے نہیں ماشااللہ نائنٹی پرسنٹ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے مولا لی کے نام کیونکہ ان کو فخر ہے کہ ہم علی کا نام ہاتھ بلند کیونکہ ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان نمائندگی کرتا ہے بتاتا ہے کہ ہاں جی میں علی کے ساتھ ہوں جس نے علی کے ساتھ نہیں ہونا ہے وہ ہاتھ نیچے رکھے ہاں یہ کرنا پڑے گا مجھے کیونکہ علی کے نام پر اگر ہاتھ اٹھانے میں شرمندگی محسوس ہو وہ پھر ہم میں سے نہیں ہوتا یہی تو ایک کسوٹی ہے اگر علی والا ہے تو نبی والا ہے تو اللہ والا ہے اب یہ ہاتھ اٹھانا اگر میں کہوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگا یہ ابباس حدیث صاحب کہیں یہ پڑھنے والے کا اسٹائل نہیں ہوتا یہ سنت رسول ہے غدیر خم میں رسول کو اپنا ہاتھ بلند کرنا پڑا ورنہ رسول ایسے ہی کہہ دیتے منکنتو مولا حفاظ علی ان مولا کوئی عمل کیا ہے نا رسول نے تو علی کے نام پر ہاتھ اٹھے تو مزائے اب جو شرم آتا ہے جس کو شرم آتی ہے وہ ہاتھ نیچے رکھے گا جو فخر سے بولے گا وہ ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائے گا ملکر لارہ گا جیئے نقش ماتم تیرا سہارا ہے جیسا آپ سنیں گے انشاءاللہ اسی مہر پر کلام کیا شاعر فش کرتا رہوں گا اب آپ نے اتنا بہترین نعرہ لگایا اتنا بہترین محل بنایا تو ایک اور نعرہ کے لیے ایک اور شعر آپ کو سمات کی نظر کرتا ہوں جو علی کو ملا تھا خیبر میں جو علی کو ملا تھا خیبر میں آج بھی وہ اسی طرح شعر کا حق آتا ہو ہم اپنے بچوں کو ماتم کرنا سکھاتے نہیں ہیں بلکہ ہم خود ماتم کرتے ہیں تو بچہ سیکھ جاتا ہے ایسے ہی ایسے فضائل میں ایسے ہی سننے کا انداز رہے تو آنے والی نسل کو یہ یاد رہے گا کہ فضائل کیسا سنے جاتے ہیں نقش ماتم تیرا سہارا ہے نقش ماتم تیرا سہارا ہے ورنہ دنیا میں کیا ہمارا ہے یا علی کہہ کے ابتدا کیجئے سب سے بہتر یہ استخارہ ہے جس میں ذکرِ علی نہ ہو شامل اس عبادت میں بھی خسارہ ہے جو علی کو ملا تھا خیبر میں آج بھی وہ علم آج بھی وہ علم آج بھی وہ علم ہمارا ہے صبح آشور صبح آشور صبح آشور فیصلہ ہوگا صبح آشور فیصلہ ہوگا ہر تمہارا ہے یا ہر تمہارا ہے یا ہر تمہارا ہے نوکے نیزان سے ہوگا یہ اعلان کون جیتا ہے کون ہارا ہے کون جیتا ہے کون ہارا ہے ہم پڑھ پڑھ کر گلے کا تھو تو ختم ہو چکا ہے ایک کو اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ وہ آواز کا تھو نہیں بانتا تو اس کو اس طرح سے کریں کہ وہ وکل کا تھو بنے تاکہ ہمیں زور نہ لگانا پڑے وہ آواز بھونکے ہمارے اندر ہی گھنجے ایک سلبات پڑھیں محمد آنمان نقش ماتا نقش ماتا نقش ماتا وہ جو ٹائمنگ والا ڈیلے ہوتا ہے اس کو رکھتا ہے نقش ماتا تیرا سہارا ہے نقش ماتا تیرا سہارا ہے کٹ چکے ہیں کٹ چکے ہیں میری دعاوں کے ہاتھ کٹ چکے ہیں میری دعاوں کے ہاتھ اب تو آپ آس کا سہارا ہے اب تو آپ آس کا سہارا ہے نقش ماتا نقش ماتا تیرا سہارا ہے مولا کو پہ غم نہ دے شیوہ غم حسین کے بہت بہترین انداز سے آپ فضائل میں ہمارا ساتھ دے رہتے ہیں چند خلام مسائب کے اور اس کے بعد آخر نمات تاری ہوگی جس طرح سے فضائل کے دوران آپ نے یہ ثابت کیا کہ مولا کے فضائل کیسے سننے چاہے بر اسی طرح اب جب میں مسائب پڑھنے لگا ہوں ہم اپنے آنکھوں سے جو آنسو بہاتے ہیں یہ آپ کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو ہیرے اور موتیوں کی قیمتوں سے بھی زیادہ ہیں کیونکہ ہیرے اور موتی تو بازار میں بک جاتے ہیں یہ آنسو وہ ہیں جس کا خریدار خود رمالے سے یادہ ہے ہائے حسین کی صدائیں گریہ کی صدائیں سروف ماتم کس یہ سب ازا کا وہ سلسلہ ہے جو ہمیں اپنے آبا اجداز سے ملا اور ہماری نسل و تقنیل کرنا ہے عزدانہ نے مظلومے کرولا ابھی تو لاکھوں کروڑوں لوگ کربلا میں موجود ہیں اور مولا حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں لیکن اکسٹھ ہجری میں یہی وہ مقام تھا کربلا کا کے جہاں پر لاشوں کے درمیان اکیلا حسین کھڑا اب آپ نے گریہ کرنے میں شرمانہ نہیں ہے ماتم کرنے میں شرمانہ نہیں ہے اپنے ہاتھوں کو آزاد کرو سروں پر ماتم کرنے کے لیے مولا حسین کی شہدت کا کلام پڑھنے لگا ہوں اپنے آپ کو بس کربلا میں محسوس کیجئے گا آنسو بہیں تو جنب سکیت کے لیے دن ہے آشور کا اور آسر کی آئی ہے دھڑی گرد لاشوں کے اکیلا ہے حسین ابن علی گیر لو مارو اسے شور ہے لشکر میں یہی دیکھو زخمی بھی ہے پیاسا بھی ہے تاری ہے غشی ہائے سر پیٹتی میدان میں آئی زہرا ماں کو جب دیکھا شہدی نے یہ رو رو کے کہا تیر تلوار لیے فوج کھڑی ساری میں اما دیکھو یہ میرے قتل کی تیاری ہے تیر تلوار لیے فوج کھڑی ساری ہے اما دیکھو یہ میرے قتل کی تیاری ہے کوئی تلوار لیے کوئی مارے خنجر پھالا مانا ہے کسی نے تو کسی نے پتھر خون سے چہرہ بھرا برز لگا ہے سر پر خاک جلتی ہوئی پھینکی ہے میرے زخموں پر زخم اتنے ہیں کہ ہر زخم سے خون جاری ہے اما دیکھو یہ میرے قتل کی تیاری ہے مولا حسین کو تیر مارے گئے تیر دور سے بھی مارے گئے اور تیر قریب سے بھی مارے گئے جو تیر دور سے مارے جاتے ہیں اس سے بھی انسانز اپنی ہوتا ہے سوچو جس کو تیر قریب سے مارے گئے ہوں اس کے حالوں کو آتے ہیں اما میرا یہ بدن چھلنی ہو کچھ ایسے تیر سینے پہ لگے پوشت سے باہر اکلے ایک نیزا ہے ہوا بار جو پہلوں سے میرے درد اٹھنا ہے ہر کے ٹوٹی ہوئی پسری سے ارساس لینے میں بھی اما بردشاری ہے اما دیکھو یہ میرے قتل کی تیاری ہے اما دیکھو یہ میرے قتل کی تیاری ہے ارداروں آپ کو بولا قربلا کی زیارت نصیب کرویں قربلا میں امام حسین علیہ السلام قربلا میں جہاں امام حسین علیہ السلام کو پتل کریں گے وہ روزے کے اندر ہے اور ایک مقام ہے مقام امام زمانہ علیہ السلام اس کا فاصلہ کچھ تقریباً ایک کلو میٹر پر قریب قریب ہے یا شاید اس سے کچھ آگے کچھ وہ نہر نہر ارکامہ کے بھی کچھ ساتھ ہے یہ مقام امام زمانہ اس لیے بہت آتا ہے کہ جب بھی میرے وقت امام امام زمانہ علیہ السلام تربلا تشریف لاتے ہیں جب اپنے جد کے روزے پر حاضرین کے لیے جد مولا وہاں تشریف لاتے ہیں تو اسی مقام پر مولا کا قیام ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا کا قیام مولا کے حرم میں بھی تو ہو سکتا تھا اس مقام کو روایتوں میں بتا ہے یہ وہ مقام ہے جس کو مقام امام زمانہ علیہ السلام کہا جاتا ہے جب مولا حسین بلکل زخمی حالت میں تھے جب امام حسین علیہ السلام میں چلنے کی بھی سکت نہیں تھی تو جب گھوڑے سے زمین پر مولا آئے تھے تو اسی مقام پر زمین پر گرے تھے میرے مولا سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ جب مولا اتنے لاغر ہو چکے تھے اتنے زخمی ہو چکے تھے چلنے کی سکت نہیں تھی تو پھر یہ ایک کلومیٹر کے قریب سفر جو قتلگاہ تک ہے کیونکہ قتلگاہ وہ ہے کیونکہ جہاں پہ مولا حسین کو شہید کیا گیا یہ سفر مولا حسین کا تیہ کیسے کیا گیا اب سنیے مولا فرماتے ہیں زخم کھاتے ہوئے گھوڑے سے زمین پر میں گرا تھانی ڈھال ایسا کے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا دیکھا یہ حال تو پھر شمر میری سمت پڑھا قتلگہ تک مجھے بالوں سے پکڑ کر لیا ہاتھ ماجے مجھے بھو کر بھی مجھے ماری ہے امد کو یہ میرے قد کی تیاری ہے ہی امد کو یہ میرے قد کی تیاری ہے اللہ رہاہ اسی انہیں کنی گریوں میں اینی گریہ میں اسی رامنی آنسوں میں انہیں صداوں میں شبیہ دجانہ کی برادتی ہوگی اس شیر کے بعد مسائل کے ساتھ آپ نے یہ مہت میں ایسے ہی رٹھنا ہے مآد کے براد کوئی ویڈیو نہ بنائے ویڈیو جس میں بنانی ہوگا کوئی کھونے پرکھڑے ہو کر بنائے میں تیرے ہاتھ جڑے ہونے کی مسائل کا محول برقار بنا ہوں گا ان مومبائی والوں کوئی جیسے انہوں نے برانی یہ بیشت برانہ لیکن کو انہوں نے پر پڑے ہو کر برانا ہوں صرف ماتم ہوگا جب دل جانا کی براندگی ہوگی مولا حسیب کہتے ہیں اممہ میرے قتل کی تیاری کیسی ہے تیز خنجر جو ابھی شر نے ہاتھوں میں لیا تیز خنجر ہار والا خانجر اب آگے سنو پھر کیا ہوا تیز خنجر جو ابھی شر نے ہاتھوں میں لیا مار کر زور سے پتھر اسے گند کیا ہر میری حالت پیسے رحم نہیں آئے گا تیرا زربوں سے میرا سوکھا گلا کا دے گا پر سے گندر میں ہر کے زرب بہت پاری ہے اممہ نے جو آئے گا ادلہ داروں تیرا زربوں سے شبر نے حسین کو شہید کیا ادلہ داروں میزے پر حسین کا سر کاٹ کر لیا گیا ہے مگر یہ میزے پر آنے کی نوت تو بہت دیر بعد تھی تیرا زربیں ایسی تھی کہ ہر زرب پر حسین صدا دیتے تھے اممہ اممہ شبر کہتا ہے شبر کہتا ہے کہ جب میں حسین کو قدر کرنے گیا تو میں نے دیکھا حسین کے لب ہل رہے ہیں اپنے مسئلوں پر مانتم کرنا شبر کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین کے لب ہل رہے ہیں حسین کچھ کہنا چاہتے ہیں مجھے تشویش ہوئی میں اپنے کان حسین کے لبوں تک لے کر گیا تو میں نے سنا حسین صدا دے رہے تھے اب بس عباس عباس عدلالہ نے مظلومِ کربلا یہ اس زلجنہ کی شبی برامت ہو رہی ہے جس زلجنہ کو حسین دے کر گئے تھے جب حسین گھر سے چلنے لگے فیمے سے چلنے لگے تو حسین نے دیکھا زلجنہ چل نہیں رہا حسین نے دیکھا زلجنہ ہلتا نہیں کہا زلجنہ بس تھوڑی دیر اور ہے تھوڑی دیر کی اور ذہمت ہے اس کے بعد دجھے ذہمت نہ ہوگی زلجنہ نے اپنے اپنے سر کے اشارے سے نیچے کی طرف اشارہ کیا تو مولا نے دیکھا تو نننے ہاتھ زلجنہ سے لکھتے ہوئے ہیں سرہ پیمان کا کرنا زلجنہ سے لکھتے ہوئے ہیں اور کہہ رہا ہے زلجنہ میرے بابا کو نہ لے کر جا جو بھی میدان میں گیا وہ واپس لوٹ کرنا ہی آیا زلجنہ میرے بابا کو نہ لے کر جا مگر حکم امام تھا جو بانا ناناز نے کیا تھا وہ نبانا تھا زلجنہ پر سوار ہو کر گئے جنگ ایسے کی کہ مہمانہ کی فوجہ مہمانہ مہمانہ کی فوجہ مہمانہ سے تکرانے لگی مگر جب صدا آئی کہ یا ایہت المتقص المتقص مطمئن نفس والے پلٹا پھر رب کی طرف پھر تیرا رب تجھ سے نازی ہوا عزدارو حسین نے تلوار نیام میں رکھی اور کہا کہ آؤ اے تیروں تلواروں میزوں مجھ پر بلستکتے ہتوا کر ورسو اب یہ میرا وقت شہادت ہے عزدارو شہید ہو گئے حسین اب اب آپ نے ماتم ایسے کرنا ہے کہ خالی زلجنہ کو دیکھ کر بی بیوں نے کیسے ماتا کیا اپنے آپ کو آمادہ کیجئے اس روحے کے ساتھ زلجنہ کی برامدگی ہوگی اپنے سرہ پہ ماتم کیجئے گا زلجنہ 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 زل سرہ پہ ماتم زلجنہ زلجنہ خالی آیا ہے شبیر کا زلجنہ 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 سے سکینہ نے رو کر کہا زلجنہ سے سکینہ نے رو کر کہا کیوں نے باگے کٹی جسم زخمی تیرا زین خالی ہے کیوں اور سر ہے جھکا بولتا کیوں نہیں چھپ ہے تیری زبان زلجنہ 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 ہے کہاں بابا جان زلجنہ زلجنہ سب سب بنائیے ماتم کے لئے ہلکا منائے سارے بابا جان زلجنہ زلجنہ ہے کہاں بابا جان زلجنہ زلجنہ ہے کہاں بابا جان زلجنہ ہے کہاں میرے سارے سہارے گئے تو بتا کیا میرے بابا مارے گئے کیوں تیری آنکھ آنکھ سے ہے زلجنہ ہے کہاں بابا جان زلجنہ آنکھ 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 صدقے میں شفای کاملہ تفرم اور اس کے ساتھ جو بھی مومن و ممنا بیمان ہیں ان سب کو مولا شفای کاملہ تفرم سارے مل کر یا حسین کی صدا میں ماتم سب حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلق دامن سے آ رہی ہے بھلق دامن سے آ رہی ہے یہ خون نا حق چھپے گا کیوں کر جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلق دامن سے آ رہی ہے یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین لا شا جامع کا لے کر حسین لا شا جامع کا لے کر چلے مقدل سے سوئے خیمہ چلے ہے مقدل سے سوئے خیمہ مگر ضعیف قدم قدم پر مگر ضعیف قدم قدم پر بٹھا رہی ہے بٹھا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلق دامن سے آ رہی ہے یا حسین 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 یا حسین یا حسین یہ کون ہے جس کی گفتگو میں یہ کون ہے جس کی گفتگو میں علی کا لہ جا جا لک رہا ہے یہ کون ہے جس کے ولولوں میں یہ کون ہے جس کے ولولوں میں حسینیت جگمہ گا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے کہاں ہے مقتل کہاں مدینہ کہاں ہے مقتل کہاں مدینہ تڑپ کے بولی ام سلمہ جو غش سے جاگی ہے تیری صغرہ بس ایک نوہاں سنا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے فلک دامن سے آ رہی ہے صداک اللہ اور ترتیب بنا دیجئے ہلکے کی بہترین ماتبی پرسا ہے صداک اللہ مولا آپ کو اس کا عجلتہ فرمائے آپ سب کی نسلوں میں اسی طرح ذا کا سلسلہ جاری رہے جناب سیدہ ہمیشہ آپ سے راضی رہیں ہامیدہ میں آیا حیدر کشیر نولا کھلش کر کرنے کو زیر مشکو علم کو اٹھا کر رب پیر عجز یہ سجا کر میں واری سے زور حیدر ہوں سانی حمزہ و جعفر ہوں میرا ہی نام a Node很 jobbar غور سے دیکھو مجھے میرا ہی نام abbas ہے غور سے دیکھو مجھے میرا ہی نام abbas ہے او میرا بابا علی ماں ام البنی میرا بابا علی ماں ام البنی اللہ علم دار کر بھولا غور سے دیکھو مجھے میرا ہی نام عباس ہے گوھر سے دیکھو مجھے میرا ہی نام عباس ہے میرا آقا ہے وہ جس کے آگے سردب سے جھکاتا ہے کعبہ سردب سے جھکاتا ہے کعبہ میرے سینے میں عمران کا دل خورگوں میں شیر خدا کا خورگوں میں شیر خدا کا کربہ راؤں کدھم جس میں ہے اتنا دن جس میں ہے اتنا دن روک لے آکے رستہ بیرا گوھر سے دیکھو مجھے میرا ہی نام عباس ہے گوھر سے دیکھو مجھے میرا ہی نام عباس ہے آج یہ پاس فرماتے ہیں مجھ کو تلوار کی کیا ضرورت میں نگاہوں سے دل کاٹ دوں گا دیکھنا دیکھتے دیکھتے ہی دشت لاشوں سے میں پاٹ دوں گا دشت لاشوں سے میں پاٹ دوں گا خب مولا نہیں برنا میں تو یہی خب مولا نہیں برنا میں تو یہی پھینچ دوں نقشہ سفین کا گوھر سے دیکھو مجھے میرا ہی نام عباس ہے نو لاک کے لشکر کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر غازی عباس فرماتے ہیں سوچ کر تم جو اکڑے کھڑے ہو میں اکیلا ہوں تم اتنے سارے میں اکیلا ہوں تم اتنے سارے لاکھ دو لاکھ سے تو اکیلے جنگ کرتے ہیں بچے ہمارے میرے لشکر ہوں میں شیر حیدر ہوں میں کون مجھ سے لڑے گا بھلا غور سے دیکھو مجھے میرا ہی نام عباس ہے غور سے دیکھو مجھے میرا ہی نام عباس ہے غور سے دیکھو مجھے میرا ہی نام عباس ہے ساہر زبا ذکر مولا حسین کرے ساری دنیا حسین کرے ہر زبا ذکر مولا حسین کرے ساری دنیا حسین کرے رنگ و نسل و زبا کی کہاں قید ہے نہ ہی مذہب کی کوئی یہاں قید ہے پرشی مجلس پہ کس کی زبا قید ہے ہر زبا ذکر مولا حسین کرے ساری دنیا حسین کرے ساری دنیا حسین کرے ساری دنیا حسین کرے ساری دنیا حسین کرے شبیردہ جو بھی احمد می مولا شبیردہ جی دے ساماچ وسطی اے کربو بلا جی دے ساماچ وسطی اے کربو بلا عوضی بخشش نظام انے خود سیدہ عوضی بخشش نظام انے خود سیدہ ہر زبا ذکر مولا حسین کرے ساری دنیا حسین کرے ساری دنیا حسین کرے ساری دنیا حسین کرے کیسے میں شام جاؤں گی بابا بسے گردن رسن بندی بابا بسے گردن رسن بندی بابا کیسے میں شام جاؤں گی بابا کیسے میں شام جاؤں گی بابا ہر میں نے سورج نہ عمر بھر دیکھا ہر میں نے سورج نہ عمر بھر دیکھا اب تو دیکھوں گی ہر گلی بابا اب تو دیکھوں گی ہر گلی بابا کیسے میں شام جاؤں گی بابا کیسے میں شام جاؤں گی بابا آئے باز اچھو میں جو تم نے غازی کے میں تو اس دن ہی مر گئی بابا میں تو اس دن ہی مر گئی بابا کیسے میں شام جاؤں گی بابا ہائے ہائے کیسے میں شام جاؤں گی بابا ہٹھارا بنا دردے میرے ہٹھارا برادر دے میرے پر آج ہوں میں بے جادر میں شام جاؤں گا ہوں ہستے ہستاں کر مجھے دربار میں کیسے جاؤں گی یہ سوچ کہ میں روتی ہوں اے کاش مجھے ماتا جائے کرتی ہوں دعائیں رو کر میں کہاں کوفہ اور شام کہا ہائے میں کہاں کوفہ اور شام کہا کیا میں نازوں کی ناپلی بابا کیسے میں شام جاؤں گی بابا کیسے میں شام جاؤں گی بابا احساس رولاتا ہے دل بھی بس کہتا ہے اے بنت علی اے خوہر حسن ایک سمت حرم ہے غازی کا ایک سمت ہے حرم حسین اے بی بی کاش تیرا روزا ہوتا بین الحرم ہے ایک جاں پر بھائی بہن رہتے کرتے نہ بچھڑ کر بین اے بی بی کاش تیرا روزا ہوتا بین الحرم ہے تو شرم ہیا کی ملتا ہے پھر وایا تجھے ان گلیوں میں تو شرم ہیا کی ملتا ہے پھر وایا تجھے ان گلیوں میں جس جانا کبھی چاہتی تیری عزت والی نالیں اے بی بی کاش تیرا روزا ہوتا بین الحرم ہے ایک سمت حرم ہے غازی کا ایک سمت ہے حرم حسین اے بی بی کاش تیرا روزا ہوتا بین الحرم ہے وہ جس کے لئے تو شام گئی گر اس کی قبر یہی ہوتی وہ جس کے لئے تو شام گئی گر اس کی قبر یہی ہوتی تجھ کو بھی قرار آ جاتا اور بھائی کو بھی ملتا چھے اے بی بی کاش تیرا روزا ہوتا ہوتا بین الحرم ہے ایک سمت حرم ہے غازی کا ایک سمت ہے حرم حسین اے بی بی کاش تیرا روزا ہوتا بین الحرم ہے وہ بیٹ جنے تو رو نہ سکی شبیر کا ماتم کرتی رہی وہ بیٹ جنے تو رو نہ سکی شبیر کا ماتم کرتی رہی گربل میں ساتھ تیرے ہوتے وہ تیرے نوریں اے بی بی کاش تیرا روزا ہوتا بین الحرم ہے ایک سمت حرم ہے غازی کا ایک سمت ہے حرم حسین اے بی بی کاش تیرا روزا ہوتا بین الحرم ہے آشور اور چہلم کرنے کو میلوں کی مسافت تے کر کے آشور اور چہلم کرنے کو میلوں کی مسافت تے کر کے تو شام سے نہ آتی بی بی کرنے کو یہاں پر بین اے بی بی کاش تیرا روزا ہوتا بین الحرم ہے ایک سمت حرم ہے غازی کا ایک سمت ہے حرم حسین اے بی بی کاش تیرا روزا ہوتا بین الحرم ہوتا model ایک سمت حرم ہے غازی کا ایک سانت ہے حرم حسین باردہ داروں اس بچی کا پرساہ آخر میں انشاءاللہ سترہ محرم آٹھ بجے دربار شاگردیس انشاءاللہ نوخانی ہوگی تو وہاں بھی اب تشریف لائیے گا اس کے بعد ناصر آباد جھک میں بھی سترہ محرمی کو شاگردیس کے بعد انشاءاللہ حاضری ہوگی یہ کلام یہ تب تک کی یاد کے لیے کہ جب تک اگلی مجلس میں ہم دوبارہ حاضر نہیں ہو جاتے یہ آنسوں یہ محول یہ گریہ جو آپ نے بہترین انداز سے پیش کیا میں آپ سب کا شکر گزار ہوں خاص طور پر بانی مجلس علی حیدر اسکیل بھائی اور ان کے تمام اہل خانہ اور ان کے تمام احباب اور بابو علوم سے منسلک تمام ہی احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تمام مومن و منات کے درمیان کھڑے ہو کر مجھے پرسہ داری کرنے کا موقع ملا ہم آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ اور آپ ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنیں آئیے اس بچی کا نوہا کہ جو شام غریبہ سے شام کے زندان تک رہتی رہے اپنی آوازوں کو آزاد کیجئے مات ہاتھوں کو آزاد کیجئے ماتم کے لیے بابا بابا میں اکیلی اندھیرہ و دشت بلا جل گئے خیم کرتا میرا جل گیا پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا میں لرزنے لگی دل دھڑکنے لگا بابا اس نے کانوں سے نوچی میرے با لیا کان کے خون سے گرتا میرا تر ہوا اس نے موں پہ تماشا لگایا میرے میں سنبھلنا سکی گر گئی خان کے پہ پھر میں چلائی روکی چچا شیمر مجھے مار رہا ہے میری مدد کو کوئی نہ آیا بابا میں روتی رہ گئی بابا 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 جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں رنج و علم شامِ غم حالِ سفرِ شام کے زندہ کے ستاں اپنے غم تم بھی سناوں اپنے غم میں بھی سناوں اپنے غم تم بھی سناوں اپنے غم میں بھی سناوں بابا جان شمر نے جب بابا جان شمر نے جب مارے تم آچے موں پہ بالی آنکھیں جی میری گرتا ہوا خون میں تر بابا جان دیکھو ذرا بابا جان دیکھو ذرا نیلے ہے روک سار میرے کیا یو تیموں پس سم کرتا ہی ہوں کوئی بشر شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھر راتی ہوں بھائیہ سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں اپنے غم تم بھی سناوں اپنے غم میں بھی سناوں بی بھی کہتی ہیں بابا علی ازغر کے جو تیر لگا تھا وہ تیر علی ازغر کے قد سے بڑا تھا مجھے جو تمہاں چاہ لگا وہ ہاتھ میرے روک سار سے بڑا بابا جان دیکھنا کیا بابا جان دیکھنا کیا سن بھی نہ پاکے بیا میرے رخ سار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان میرے رخ سار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان بابا جان تم بھی مجھے بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو یہ خاک بالوں میں لہو کانوں سے اب تک ہے روان سبر ہر غم پہ مگر کیسے کیا مجھ سے سنو تیرا سومی سفر کیسے کیا مجھ سے سنو اب نگم تم بھی سناؤ اب نگم میں بھی سناؤ بابا جان سرح حسین سے جب آواز آئی نا سکینہ تیری گردن پہ یہ نیل کے نشان کیسے ہے تو بی بی کہتی ہے بابا جان بازو بندے بابا جان بازو بندے سب کے بنا میرا گلا جب رسن کھچتی تھی دم گھڑتا تھا ہر گام میرا بابا جان میں نے کیا بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل گئے وہ سفر درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی ازداروں گرنے والا تو زمین پر گرتا ہے نا غش کھا کا مگر میری شہزادی غش کھا کے بھی زمین پر نہیں گر پاتی تھی کیوں بی بی کہتی ہے غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی رسی اس طرح سے کرتنے پسی آئے سکینہ یا بارِ الہا ہمارے ناسوں کو قبول فرما یا بارِ الہا ہمارے پرسے کو قبول فرما بانیانِ مجلس ساظرینِ مجلس ساؤنڈ والے بھائی اور تمام احباب جنہوں نے بھی دامِ درہ میں سخہ نے قدمِ خدمات سر انجام دی جنہوں نے نیاز کا انتظام کیا جس نے بھی جو جو انتظامات کی مولا قبول فرمائے پسران سید محمد عبدالجلیل شاہ کردیزی اور علی حیدر کردیزی صاحب اور اسکین کردیزی صاحب کے لیے دعا کے مالک ان کی بچھائی ہوئی فرشِ حضاء اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما تمام ممن و منات کی صحت و سلامتی کے لیے تمام مرہومین کے بلندی درجات کے لیے امام کے ظہور میں تاجیل کے لیے با آوازِ بلند نارہِ سلوہ